اگر چین نے ذرا بھی حرکت کی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ مسائل ڈیفنس سسٹم کی ان تصویروں سے سمجھا جا سکتا ہے یہ ہمارا وہی مسائل ہے کہ جو چند لمحوں کے اندر بھارت کو ٹکڑوں میں بان سکتا ہے یہ ہمارا وہی مسائل ہے کہ جو چند لمحوں کے اندر چند منٹس کے اندر بھارت کا صفحہ ہستی سے نام و نشان ختم کر سکتا ہے لیکن بھارت کا جاہل میڈیا انپڑ میڈیا اور پروپوگنڈا کرنے کا آدھی میڈیا جس کو کبھی سچ بولنے کی جرت نہیں ہوئی حمد نہیں ہوئی جس کو آج تک یہ بتانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ کس طرح چائنیز فوج نے ان کے فوجیوں کو ان کے بہادر سینیکوں کو لداخ اور گلوان گھاٹی کے اندر جوتے مارے اور جوتے مار مار کے بیس فوجیوں کو نہ صرف حلاق کر دیا تھا بلکہ ایک کرنل کو بھی جہنم واصل کر دیا تھا چین کو ڈرا رہی ہیں ہمارے میزائل دکھا کر اور ہمارے میزائل وہ ہیں جو ان کو ان کی اوقات جات کروا دیں گے مودی نے ہمیشہ اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اور سپیشلی پاکستان کے خلاف جو نفرت پھیلانے کی کوشش کی تھی اب اسی نفرت کا شکار ہو چکا ہے مودی بھی مودی کی فوج بھی مودی کی عوام بھی مودی کا میڈیا بھی اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ناظرین یہ ہے کہ اس وقت بھارت پوری دنیا میں پورے خطے میں بلکل تنہا ہو چکا ہے آپ اگر غور کریں گے تو بھارت کے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان سب کے حالات بھارت کے ساتھ انتہائی کشیدہ ہیں اور اس کے اوپر سے بھارت کا یہ جاہل میڈیا یہ انپڑ اور گوار لوگ جو چین کو دھمکی دینے کے لیے پاکستان کے میزائز دکھاتے ہیں یہ بھارت کی بدنامی میں مزید اضافے کا بائس بن رہے ہیں انشاءاللہ وہ وقت بہت نزدیک ہے جب اس طرح جھوٹ بولنے والے اور پروپو گھنٹا کرنے والے بھارتی میڈیا بھارتی مودی اور بھارتی فوج کو نہ صرف پاکستانی فوج جوتے مارے گی بلکہ چینی فوج بھی لدداخ اور گلوان گھاٹی سے آگے بڑھتے ہوئے کشمیر اور خالستان کی آزادی کی تحریک میں اپنا مرکزی کردار ادا کرے گی اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پوری دنیا بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دیکھے گی موسیقی